نفرت ہونے لگ گئی ہے مجھے خود سے میں جو بھی کیا ایمن کے لیے کیا مچھا ہم کیا ناراض گی مرداش نہیں ہو لی آپ نے کیا میرے لی وقار تم جیسی لڑکی کو پھر نکاوے تو رکھے گا ساری دنیا میں مجھے رتوہ کر دیا کسی کو مجھے مو دکھانے اکھیلہ خطہ ہو چکا کیونکہ وقار تم جیسی دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا وہ کہتے ہیں میرے لی ذو بھی کسی طرح سے بھی معلوم کرنا چاہتی ہے کہ آخر یہ بچہ ہے کس کا وہی وہ نرس تک پہنچتی ہے پہلے تو اسے پیسے دکھاتی ہے پھر اسے ڈراتی ہے وہی ساتھ بھی ایمن سے ملنے آتا ہے اور ایمن سے پوچھتا ہے اگر تمہاری زندگ میں پہلے سے کوئی ہے تو مجھے اب سے بتا دو ایمن اسے شاید یہ آپ نے بچے کے بارے میں بتاتی ہے کیا نہیں کیونکہ وقار ورسہ کو ڈانٹا ہے کیونکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے مجھے زمانے بر میں رسوا کیا ہے فرمان جہاں جہاد پانے کے لئے ورسہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ وہ فاطمہ کی جان لینے کو بھی کتراتا نہیں لیکن کس طرح سے فاطمہ بچ جاتی ہے عادل فاطمہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے وہی ورسہ کو وقار سے یہ کہنا کہ یہ سب کچھ میں نے ایمن کے لئے کیا ہے لیکن وقار ایک بار پھر ورسہ سے ناراض ہوتا ہے اور اسے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولا وہی فرمان کا ورسہ سے یہ کہنا ہے کہ تمہیں وقار ضرور چھوڑ دے گا کیونکہ وہ اسے ورات کو کبھی نہیں رکھے گا